اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے بہت فائدے مند ہے جن کو ڈینڈرف کی پروبلم ہے یا جن کے سر کی جلد پر خشکی جم جاتی ہے اور ان کا ہیر فال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شیمپو بیسڈ لوشن کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے اور وہ بہت ہی ایفیکٹیو اور سیف ہے تو چلیے اس امیزنگ پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو بینہ سکپ کرے آخر تک دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو میڈیکیٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں ہے جس کی مکمل معلومات ہونا لازمی ہے تو دوستو جس پروڈکٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو فارمیسیز یا مارکٹ میں کونیز لوشن کے نام سے ایزی لی اویلیبل ہے اور اس کے فارمولے کی بات کریں تو اس میں کیٹو کو نازول پایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی زبردست انٹی فنگل کیمیکل ہے اور خوشکی کو اور سکری کو اور جلد پر جم جانے والی خوشکی کو ختم کرنے میں نہایت مفید ہے اور اسے بریٹش فارما کوپیا کی گائیڈ لائن کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس کو منفیکچر کرنے والی کمپنی کا نام ایٹکو لیبارٹریز ہے اور یہ ایک قابل اعتماد کمپنی ہے دوستو اگر اس شیمپو کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو یہ خوشکی سکری جلد کی خوشکی اور ہیر فال کو روکنے میں بہت زبردست ہے تو اس کو آپ نے بلکل ویسے ہی استعمال کرنا ہے جس طرح میں بتاؤں گا کونیز لوشن کو آپ نے ایک سے ڈیر ماہ تک استعمال کرنا ہے اور اسے ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے سب سے پہلے بالوں کو گیلا کریں پھر کونیز لوشن بالوں میں لگا کر سر کی جلد پر ہلکا سا مساج کریں اس کے بعد لوشن کو تین سے پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر سر کو دھو لیں سر دھونے کے بعد ایک بار پھر کونیز لوشن کو سر پر لگائیں اور تین سے پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد سر کو دھو لیں تو یہی طریقہ کار آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اور ایک سے ڈیڑھ ماہ تک جاری رکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ شیمپو استعمال کرتے وقت کمزور بال ٹوٹ جائیں مگر پریشانی کی بات نہیں کیونکہ فنگس ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ گروہ ہو جائیں گے ہفتے میں دو دن کوناز لوشن استعمال کرنے کے علاوہ آپ ریگولر شیمپو کو ہیر واش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مگر کوئی دوسرا انٹی فنگل شیمپو استعمال ہرگز نہ کریں اگر آپ کے سر میں خشکی کے ساتھ زخم بھی ہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ بیٹنو ویٹ لوشن کا استعمال کریں جب آپ کے سر کی خشکی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے تو اس کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کوناز لوشن کو ہفتے میں ایک بار یا دو ہفتے میں ایک بار استعمال کریں تاکہ آپ کو دوبارہ ایسی پروبلم نہ ہو سکے اگر آپ کو کوناز لوشن سے الرجی کی پروبلم ہے تو اس کو استعمال مت کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کے جن فرینڈز اور فیلوز کو ایسی پروبلم ہے ان سے ضرور شیئر کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں تینکیو اللہ حافظ